دیکھئے میں خبر تو آپ تک روزانہ پہنچ جاتا ہوں لیکن آج جو خبر میں آپ تک سازہ کر رہا ہوں اس خبر کو پہلے تو جب میں نے سنا جب مجھے اس خبر کے لیے فون آیا تو اس کے بعد میں ابھی حیران رہ گیا بلکل آپ کو بتا دیں کہ ایک گھر پر چوری ہو گئی ہے اور چوری جس گھر پر ہوئی ہے اس گھر پر پہلے ہی اتنی ساری مصیبتیں تھیں اور چوری ہونے کے بعد جو مصیبتیں ہیں وہ دگنی ہو گئی ہیں اس لئے اب تمام لوگوں سے جرور کہوں گا کہ آپ تمام لوگ جو ہیں اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا اور اگر مدد کرنا چاہیں بلکل مدد کرنا چاہیں تو ہر ایک میری ویڈیو جو چلتی ہے اس پر میں پہلے ہی یہ کہہ دیتا ہوں کہ اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں تو مدد ضرور کریے گا پھلال آپ کو بتا دیں کہ اس سمعے میں مٹھی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر اس علاقے میں موجود ہوں اور یہاں پر ایک پریوار جو ہے اب اس پر مسیبت جو ہے دگنی آن پڑی ہے کیونکہ بیٹی کا آپریشن جو ہے ہارٹ کا آپریشن پہلے ہوا تھا اور اب جو دوسرا اپریٹ ہے سپائنل کارڈ کی بات کی جائے وہ جو اپریٹ ہے اس کے لیے بھی ڈاکٹر نے کہا تھا اور اس اپریٹ کے لیے تیاریاں چل رہی تھی اس اپریٹ کے لیے تیاریاں چل رہی تھی اور ایک ایک پیسہ جو ہے وہ پیتا بھی جو ہے جو ہے جوڑ رہا تھا ماں بھی جوڑ رہی تھی اور محنت کر رہے تھے اور یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں بچوں کے گلک جو ہیں چور یہاں پر گسی انہوں نے گلک تک توڑ دیئے اور گر کی بات کرو تو گر پہ جو سوان تھا وہ لے کے فرار ہوئے ہیں اب یہ سٹوری جو میں آپ تک سازہ کر رہا ہوں یہ کہاں تک سہی ہے یہ آپ تمام لوگ کمنٹ میں اپنی رائے جو رکھئے گا لیکن فیلال میں آپ کو بتا دوں کہ ایک پریوار میں ایک بچی جو ہے وہ بیمار پڑی ہوئی ہے ہارٹ کا اپریٹ جو ہے بچی کا ہوا ہوا ہے اور ابھی دوسرے اپٹیٹ کے لیے ڈاکٹر جو کہہ رہے تھے اور اسی دوران اس گھر پر جو ہے چور جو ہے دابا بول دیتے ہیں اور جب چور یہاں پر چوری کرنے آتے ہیں تو آپ بھی جانتے ہیں کہ چور ایک بھی چیز جو ہے گھر کی نہیں شوڑتے اور وہی ان کے ساتھ ہوا ہے ساری کا بھی ہار جگہ کا نام ہے یہاں پر ایک پریوار جو کی کافی سمجھ سے رنٹ پر یہاں پر رہ رہا ہے پیتا جو ہے مجبور ہے کام کرنے کے لیے گھر سے باہر گیا ہوا ہے اور ایک پتنی اور دو بچے ایک بیٹا اور ایک بیٹی بیٹا سکول پہ گیا ہے لیکن بچی جو ہے ابھی مار ہے ہارٹ کا اپریٹ پہلے ہوا ہے اور اب ایک اور اپریٹ کروانا تھا لیکن اس سے پہلے گھر پر چوری ہو جاتی ہے ایک ایک پائی جو ہے محنت کے ساتھ جو ہے جو ہے جو محنت کی ہوئی ہے وہ سب کی سب جو چور جو ہے اڑا کر لے جاتے ہیں حالانکہ پولیس بھی پہنچے ہیں لیکن آپ پولیس کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ کتنے جلدی اس پورے معاملے کو سوچ جائے جائے سب سے پہلے میں آپ کا نام جانوں گا اب کیا کام کرتے ہیں اور بچی کے ساتھ ساتھ آپ مجھے بتائیں کہ اس پرکار آپ کہہ رہے ہیں کہ بچی کا اپریٹ ہوا ہے اب دوسرا اپریٹ ہونا تھا لیکن پیسے ایک ایک پائی آپ جوڑ رہے تھے لیکن چوری ہو گئی ہے میں خود ہائی کورڈ کنڈین میں لگی ہوں ادھر کام کرتی ہوں صبح جاتی ہوں شام کو آتی ہوں اسی کے لیے پیسے جوڑ تھی ڈاکٹر بولے تھے اس کا اپریشن ہونا اب تو جو پیسے رکھے تھے وہ بھی لے گئے ہیں اب کچھ نہیں بچا ہے کتنے بجے کا باقی ہے کب آپ نے دیکھا گئے ہیں ایک بجے تو ہم گئے تھے تو جب پونشے بجے آئے تو دیکھا سارا سمان ایسا ہی ایسا ہی بکھرا ہوگا پڑا تھا جو بھی سونا تھا وہ بھی لے گئے ہیں ایک بجے آپ کہاں گئے تھے مائکے گئے تھے ہاں وہ بھی ٹکے لگانے گئے تھے اچھا وہ بائی دوز کا تیوہار تھا اس کے لیے آپ گئے تھے ہاں تو پیچھے گھر پہ کوئی نہیں تھا کوئی نہیں تھا تھا لے لگائے تھے باہر مین گیٹ کو بھی لگایا تھا وہ والا لگا تھا تو اندر والے سارے کھول دیئے تھے توڑ دیئے تھے گھر میں گھسنے کا کوئی راستہ ہے مین گیٹ کے علاوہ نہ کوئی نہیں ایسے کیا پتہ گیٹ کے اوپر سے آیا ہیں اچھا تو یہ جو چوری ہوئی ہے آپ نے جو پولیس کو اب بتایا کہ کیا کیا سمان جو ہے گھر سے چوری ہوئے اس کی جانکاری تھوڑی سی ہمیں دے دیں نامہ سٹ تھا بھالیاں تھے وہ تھا ٹاپس تھے چاندی کے کڑے تھے لڑکے اور لڑکے دونوں کا وہ پائل تھے میری تھے لڑکی کی تھے مریض دے تھے اس کی چوریاں تھی چاندی کی سب کا سب سارا سمان لے کے فرار ہوئے ہیں ہاں سارا لے کے ہیں کسی کو یہ شک ہے آس پاس کوئی اچھے میں کیا بولوں ساتھ ہی رہتے ہیں ان کو ہی پتہ ہوگا جو میرے ساتھ رہتے ہیں آپ کے گھر پہ جو چوری ہوئی ہے اس کے علاوہ اس یہاں پر رینٹ پہ کوئی وہ رہتا ہے کسی گھر پہ ہوا ہے کچھ پہ پتہ نہیں ان کے تعلے کھلے ہوئے ہیں ان کے تعلے کھلے ہوئے ہیں ہاں یہ نہیں پتہ ہے پولیس جب آئے تھے پولیس وہاں پر بھی گئی تھی ہاں در بھی گئی تھی فٹو شوٹوں کھچے تھے کیا لگتا ہے پولیس اس پورے ماملے پر کاربائی کرے گی بوڑے تھے دو بجے آئیں گے ہم صبح بھی کہے تھے بول رہے تھے دو بجے آئیں گے دو بجے آئیں گے تو آپ کو لگتا ہے دو بجے پولیس آئے گی کیا پتہ بول رہے تھے دیکھئے ایک میڈل کلاس پریوار جو رہتا ہے نا وہ کافی محنت کرتا ہے محنت کر کر وہ ایک ایک پائی جو ہے وہ جوڑتا ہے حالانکہ اس بچی کے لیے جو ہے اپریٹ ہے ایک اپریٹ ہو چکا ہے تو جب یہ خبر جو ہے ہم تک سادہ کی جاتی ہے تو ہم لوگ بھی جو ہے یہی سوچتے ہیں اس بچی کے لیے ہم نے کچھ کرنا چاہیے اس بچی کے لیے ہم جو کچھ کر پائیں گے وہ ہم سے اچھا رہے گا اور ہم کر پائیں گے تو لیکن فلال آز پاس کے بھی لوگ موجود ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو گھر کے ساتھ رہتے ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں لیکن فلال چوری ہوئی ہے اور چوری میں بتایا جا رہا ہے کہ کافی سارا سونا جو ہے گھر سے جو ہے لے کر فرار ہوئے ہیں جو اتنی محنت کے ساتھ جو ہے پائی پائی کڑ کر جو ہے وہ اس پریبار نے جو ہے جوڑا تھا اور بچی کے اپریٹ کے لیے بھی یہ کچھ ایسے پیسے جو ہے وہ اکٹھے کر رہے تھے لیکن اب جو جتنا بھی ان کے پاس پیسے تھے جتنا بھی ان کے پاس سمان تھا وہ کچھ نہیں رہا ہے اور میں یہی اپیل کرتا ہوں پولیس سے چنور پولیس سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ آپ تمام پولیس کرمی جلد سے جلد کاربائی کریں اور کاربائی اس طریقے سے ہونی چاہیے کہ یہ پریبار کوئی انصاف مل سکے جس پرکار یہاں پر چوری ہوئی حالان کہ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ اس پریبار میں ایسا کوئی بیگتی نہیں جو کہ کوئی نشا کرتا ہے کوئی بیڑی سگرٹ بغیرہ جو ہے پیتا ہے لیکن حالان کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ بیڑی پڑی ہوئی ہے اور اب یہ کس کی ہے بڑا سوال اٹھتا ہے یہ بڑا سوال اٹھتا ہے کہ یہاں پر یہ کس کی ہے کیونکہ یہاں پر دو معصوم بچے رہتے ہیں اور ایک محلہ رہتی ہے وہ تو یہ پیتی نہیں ہوگی اور یہ بیڑی جو پڑی ہے آپ کو پتہ کس کی ہے آپ کے گھر پہ تو کوئی نہیں پیتا ہے نہیں ہمارے گھر پہ کوئی نہیں پیتا ہے تو پھر یہ لگتا ہے کہ جو چور آیا تھا اس کی ہوگی دیکھئے یہ کیس جو ہے وہ کلیر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جو چور جو ہے یہاں پر آئے ہیں تو ہو سکتا ہے انہوں نے یہاں پر یہ بیڑی پی ہوگی اور بیڑی پینے کے بعد یہاں پر یہ وہ بھول کر یہاں سے چلے گئے ہوں گے اب میں پولیس سے یہی روکیسٹ کرتا ہوں پولیس کے تمام کرمیوں کو یہ کہوں گا کہ اس چیز پر گور فرمائیے گا اور اس معاملے کو اس طریقے سے دیکھئے گا کہ جل سے جل اس معاملے کو سلجائے جائے فیلال چوری جو ہوئی ہے اس چوری کا گھر نہیں ہے لیکن جس کے لیے اس بیٹی کے لیے پیسے کٹھے کیا جارہے اس کے اوپریٹ کے لیے وہ پیسے جو ہیں اب ان کے پریوار کے پاس نہیں ہے اب بڑا سوال اٹھتا ہے کہ یہ پریوار جو ہے کس طریقے سے اپنی رضبسر کرے گا کیونکہ رنٹ پر یہاں پر یہ رہ رہے تھے کچھ اور بھی لوگ ہمارے ساتھ ہیں میں ہم آپ سے جانا چاہیں گے آپ بھی گھر کے پاس ہی رہتے ہیں آپ نے دیکھا کل اسی دوران کچھ یہاں پر نہیں بھے میں نے دیکھا نہیں بھائی تو آ رہی تھی بھائی جب نکلی تو بھائیو بھولتے تو میں گیٹ سے لگا ہوں آچھا آواز آ رہی تھی آپ پھر سنا پھر آپ باہر نہیں آن آواز آ رہی تھی تو پھر آپ کو کون بولتا کہ میں لگا ہوں یہ ساتھ بھائیو بھول رہا تھا ہم لگیں ہوں گیٹ کے ساتھ یہ ان کے گیٹ کے ساتھ نہیں نہیں وہ اپنے گیٹ کے ساتھ لگا انہوں نے کہے دیا پھر اس کے بعد آپ چلے گی ہاں پھر میں چلے گی اندر یہ دیکھا میں نے تعلق ل EB سو گئی اندر جا کا سمیں وہی تھا جو چوری کا ٹائم تھا ہاں ڈیڑھ وے دو بیت تک دو پیر کوئی چوری پیر کوئی پھر میں نکلی پھر وہاں جا رہی تھی پھر میں نے دیکھا بے یہی باہر کھڑا تھا وہ اپنے گیڑ کے ساتھ کر رہا تو پولیس کو اس کی پوری جانکری ملی پولیس نے جب پوچھتاش کی ہاں پولیس بلو کو سب کچھ بتایا لگتا ہے پولیس کار بھائی کرے گی کرنی چاہیے گریب پریوار ہے بچی بلوار ان کو ملنا چاہیے کچھ تو کچھ بچی گے بلیے کھانے گے بلیے ان کے پاس ہے نہیں ابھی کچھ منی ہے رات کو بھی کسی نے کھانا دیا تھا ان کو اب ان کے پاس کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے ابھی ان کے پاس تو میں تمام جتنے بھی ہمارے بیوٹس ہیں ان سے یہی اپیل کروں گا کہ آپ تمام لوگ جتنی مدد ہو سکے اتنی مدد اس پریوار کے لئے کریے گا کیونکہ یہ پریوار جو ہے ایک آس لگا کر بیٹھا ہوگا کہ کوئی نہ کوئی انسانیت کے ناتے کوئی نہ کوئی مدد جو ہے وہ کر سکے کیونکہ ایک بچی جو کی جینا چاہتی ہے اور ایک اپریٹ جو ہے اس کا ہو چکا ہے اس پائنل کارڈ کا اپریٹ جو ہے وہ ابھی ہوگا اور آپ لوگ بھی جانتے ہیں کتنی مہنگی مہنگی دوائیاں جو ہیں وہ میڈیکل کے لئے ملتی ہیں اپریٹ کتنے مہنگی ہوتے ہیں ٹیسٹ کتنے ہوتے ہیں تو اس چیزوں کے لئے پیسہ کتنا لگتا ہے یہ میں آپ کو کیسے بتاؤں کیونکہ آپ لوگ بھی بلی بانتی جانتے ہیں کہ اس فیلڈ میں میڈیکل فیلڈ میں کتنی ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن اس میں اتنی بڑی گھر پر چوری ہو جانا یہ کوئی عام بات نہیں ہے فیلال پریوار پورا مایوس ہے تو سویرے میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ سے بات کرنا چاہیں گے آپ تھوڑا ادھر آ جائیں آپ سے جانا چاہیں گے کہ آپ ابھی یہاں پر ہی رہتے ہیں سر کلے جب جیسے دوپیار کو گئے تو شام کو آیا انہوں نے دیکھا سب سمان وغیرہ سب کچھ بکھرا ہوا تھا لوگر وغیرہ توڑ دی تھے جو ان کا گولڈ وغیرہ تھا وہ نکال لیا گولڈکیں وغیرہ پڑی تھی وہ بھی توڑ دی تھی سب کچھ سر جتنا تھا ان کے بعد تھوڑا بہت سب کچھ لے گئے ہیں بڑا سمان جو بکھرا ہوا بیڈ سے کیا بہتے سب کچھ نکال لیا تھا علماری کی لاکر وغیرہ بہار کی دروازی کا جو مین لاؤگ ہوتا ہے یہ بھی توڑ دیا تھا سر میں تو ہی چاہتا ہوں سر بڑی میٹل کلاس فیملی سے کوئی سپورٹ وغیرہ نہیں کرتا ہزمن ان کے باہر کسی کے ہوتل میں کام کرتے ہیں اور خود بھی کنٹین میں کام کرتے ہیں میں تو ہی بولوں گا زہر سے جانے ان کی کوئی اگر ہیلپ ہو سکے ہیلپ ہی ہو سر تو یہ خبر جو ہے میں آپ تک سازہ کر رہا ہوں اور میرا خبر دکھانے کے مقصد ہے میں خبر اس لئے دکھا رہا ہوں کیونکہ ایک ماسوم چھوٹی سی بچی ہے ننی سی بچی ہے جو میں آپ کو حالی میں پہلے بھی تصویریں دکھا چکا ہوں کی یہاں مٹھی کے علاقے میں یہ رہتے ہیں ساری کا بہار جگہ کا نام ہے یہاں پر ایک گھر پر چوری ہو جاتی ہے اور خبر چوری کی نہیں خبر یہ ہے کہ ایک بچی کے لیے ایک ایک پائی جو ہے کٹھی کی جا رہی تھی اب وہ بچی کس طریقے سے ایک آس تھی کہ جلد سے جلد پیسے اکٹھے کر کے دوسرا اپریڈ جو ہے وہ جلدی کروایا جائے گا لیکن اپریڈ کی بات کروں تو پیسے جو ہیں گھر سے چوری ہو جاتے ہیں بقاعدہ جو قیمتی سمان ہے گھر سے وہ بھی چوری ہو جاتا ہے کل دوپیر کیا پورا باقیہ ہے کہ بائی دوسرے کے دن جس طریقے سے بارداد سامنے آئی ہے جس کے لیے چیلنج ہے کہ کتنی جلدی پولیس اس پورے معاملے کو سلجاتی ہے اور جو اروپی ہے جس نے یہ چوری کی ہے اس اروپی کو کتنی جلدی پولیس پکڑتی ہے پلال پولیس کے لیے بڑا چیلنج ہے لیکن جو اروپی ہے جس نے یہ سب کیا ہے وہی جو ہے یہاں پر بیڑی پی کرد ہوئے شوڑ کر گیا ہے یہ کلو ہے اور پولیس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ پولیس جلد سے جلد کاربائی کرے اس پورے پریوار کو انصاف دلائے کیونکہ یہ بچی جو ہے یہ ماسوم بچی جو ہے بیمار پڑی ہوئی ہے گلک توڑ دیا گیا ہے ماں پریشان ہے پیتا جو ہے باہر ہوتل پہ کام کرتا ہے تو یہ چیزیں وہی درشاہ رہی ہیں کہ انسانیت آپ تمام لوگ جتنے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں گے شیئر کریے گا اس کے ساتھ ساتھ گوگل پہ نمبر بقاعدہ میں نے کیپشن میں دے دیا ہے آپ بقاعدہ اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں کال کر کر پوری جانکاری لے سکتے ہیں انکوائری کر کر اس کے بعد ہی آپ اگر مدد کرنا چاہتے ہیں تو مدد کر سکتے ہیں تمام انجیو سے بھی میں یہی کہوں گا کہ آپ تمام لوگ اس طرف دیکھئے یہ پریبار ہے اس پریبار کی مدد ضرور کریں فیلال آپ دیکھتے رہے ہیں میرے کامنا پرسن ساحل اور مجھے ساحل کو دیجئے جازت نمشکار